وہاں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حسد سے بھری ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتے مخلصے کینے سے بھری ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے تو ڈریں اس دن سے جو آخرت کا ہے اور سب نے اسی جگہ ایک ہی جگہ لاکھڑا ہو جانا ہے تو آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے ایک بار ضرور اس کو ازمائیں انشاءاللہ وہ سب ملے گا جو آپ چاہیں گے یقین مانیں ایک دفعہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں ہر حاجت ہر آپ کی پریشانی ختم رزق کی تنگی بھی آپ کی ختم اللہ پاک اتنا رزق تا فرمائیں گے آپ کی سوچ ہے جن کو رزق کی پریشانی ہے جن کو اور کوئی حاجت کوئی اور پریشانی ہے رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے کاروبار کے ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے رزق میں برکت نہیں ترقی نہیں اس کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں تین دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی کتنی ہی بڑی حاجت ہو فوراں آپ کی پوری ہوگی ویسے تو ایک دفعہ میں ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن تین دن اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی حاجت کوئی بڑی ہو پریشانی ہے آپ کی بڑی ہو تکلیف آپ کی کوئی بڑی ہو ہر دعا کو قبول آپ کی ہر خواہش پوری لفظ جو طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ صرف پانچ مرتبہ سجدے میں جا کے جو آپ نے حاجت کے دو نفر پڑھ کے لاسٹ میں آخر میں اسلام کہے کے سجدے میں چلے جانا ہے حسبون اللہ حوانِ ملوکیل تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور حقین مانے پانچ مرتبہ پڑھتے ہی آپ کی ساری پریشانی ہے ختم اب جو جا ہوگے انشاءاللہ آپ کو ملے گا اول آخر دروشیف لازم پڑھیں یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے کرم سے کبھی آپ کو نامی دی نہیں ہوگی صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا